بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلتاہ رب العالمین وما ارسلنا غلیلہ رحمتا للعالمین بعد اس خدا بزرگتویی قصہ مختصر ناظرین پروگرام فکر شکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیئے میں ہوں آپ کا محسبان عظر اقبال شاہ مدر محترم سلسلہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس پریٹ فارم سے جاری کیا گیا ہے خد شکر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی توفیق بخش رکھی ہے آج ہم اس داستان کو پڑھیں گے کچھ لوگ اس بات کے انکار کرتے ہیں کہ کیسے سرِ انورِ کچھ لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں کیسے سرِ اقدس نے انہوں کے نیزہ پر چڑھ کر قرآن پڑھا اس کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم کچھ انعیات کرتے ہیں آپ لوگوں کی پیش نظر کرتے ہیں شہادت کا ایک معنی گواہی دینا بھی ہوتا ہے شہادت اپنی جان قربان اللہ رب العزت کی راہ میں کرنے کا نام ہے اس کے دین کے برحق ہونے کی گواہی دیتا ہے شہداء جن کو اللہ رب العزت کے راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت خیرشاد ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو یہ اقران کی دلیل ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی راہ میں رخصت ہو جاتے ہیں قتل کر جاتے ہیں وہ رب کی بارقاہ میں زندہ ہوتے ہیں انہیں مردہ تسلیم مت کیا کرو شہید زندہ ہوتے ہیں بگر یہ ہماری نگاہوں سے اوجل ہو جاتے ہیں قواہی یہی ہے کہ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کہ آپ کے سر انور نے کٹ کر نوکے نیزہ پر چڑھ کر شہداء کے زندہ ہونے کی قواہی دی اور یہ ثابت کر دیا کہ شہید مرد تر بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے زندہ ہوتے ہیں روایت میں آتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹے ہوئے سر کا نیزے پر چڑھ کر بولنا شہید کے زندہ ہونے کی واضح دلیل پیش کرتا ہے حضرت منحال بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو نیزے پر چڑھائے گلیوں اور بزاروں میں پھرایا جا رہا تھا تو میں اس وقت دمشق میں موجود تھا میں نے بچش میں خود اپنی آنکھوں سے اس حال کو دیکھا کہ جب وہ شخص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسر اقدس کو نیزے پر چڑھائے لے جا رہا تھا اس وقت ایک شخص صورت قحف پڑھ رہا تھا اس آیت پر جو وہ تلاوت کر رہا تھا کہ کیا تم نے نہیں جانا کہ بے شک صحاب قحف اور رکیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے سر مبارک کو قوت گویائی عطا فرما دی اور اس نے اپنے بعض بانے حق سے یہ قلمات عطا فرمائے کہ صحاب قحف کے واقعے سے میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا زیادہ عجیب ہے بلا شباہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جانا اور آپ کے نیدے پر چڑھ پر قرآن پڑھنا بلا شباہ یہ صحاب قحف کے واقعے سے بہت زیادہ عجیب ہے کہاں سر اقدس جس میں اللہ رب العزت نے تمام ان نشانیوں کو پورا فرمایا جو کہ اس کی راہ میں جو المسطم کو برداشت کرتے ہوئے اپنے دین کی بے حرومتی سے بداد سے کئی نئی چیزیں جو کہ اس دور میں لوگوں نے اختیار کر لی تھی اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے نانا کو دی ہوئے وعدے اس راستے کو اختیار کیا تو کیسے صحاب قحف کا درجہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ برابر قرار پاش سکتا ہے یہ خود سوچنے کی بات ہے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو غلط راستے پر مت لگائیں واللہ جو لوگ اس چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اہل بیعت کی محبت سے لوگوں کو دور کرتے ہیں انہیں ان چیزوں سے بعد رہنا چاہیے جازے تیری فقرز کونگی چین اشار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ